ڈنجا ہنٹا ہے گریب لوگوں کوئی بھی نہیں ہے ڈی سی کے پاس ہم خود چل کے گئے ان لوگوں نے دھکا نکل کے مو نکال دیا بار ڈی سی صاحب کے پاس گئے ہیں ڈی سی صاحب نے ان کو دھکے دی ہیں آگے سے یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ڈنڈے کے ساتھ مارتے ہیں ڈی سی صاحب ڈی سی ڈنڈا ہنٹا ہے گریب لوگوں یہ دیکھیں ان کا یہ کہنا ہے یہ جو پنجابی ہے اردو میں بات نہیں کر ساتے بلوچی میں بات کر رہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ای سی ڈی سی کے پاس جاتے ہیں وہ ڈنڈے مارتے ہیں یہ حالات ہیں انتظامین کی بات ہونے کے لئے تیار نہیں ہے اس قدر یہاں پہ لوگ جو ہیں مجبور ہو چکے ہیں یہ دیکھیں شموشاں گریبوں نے گیسا بکری ختم بکری ختم بکری مر گئے ان کی بکری مر گئے بکری مر گئے بکری مر گئے وہ تو بہت پرشان لگ رہے ہیں isolوچہ غریب بہت اللہ بچوں کو گزرہ دیا تو اردو میں تو نہیں رہا وہ کہہ رہا ہے ڈی سی کے پاس جاتے ہیں ایسی کے پاس جاتے ہیں کوئی نڈے مار کے نکال رہے ہیں کسی بھی نہیں سنتا ہے ہر بند آتا ہے بس اپنے بندوں کو دیتے ہیں ہمارے کچھے گھر رہے ہیں سارے کچھے گھر رہے ہیں گر رہے ہیں بیماری ہے بیماری ہے بھائی گیس کیوں نہیں ہے یہاں سے تو گیس بہت جیسے گیس نکلا ہوئے گیس تو نہیں ہے یہاں کیا کریں ابھی یہاں سے کس کے پاس پورے پاکستان میں گیس ہے یہاں نہیں ہے کیوں پاس جائیں کہاں جائیں بات سنتا ہے بس آتے ہیں آہ بیٹا کریں گے کوئی نہیں ہے لمحہ فکری ہے سوئی سے گیس نکل دی ان کے بس گیس ہی نہیں ہے سوچنے پہ لوگ مجبور ہیں کہ کس قدر یہاں پہ حالات خراب ہیں کہ یہ بلوچستان سے پورے پاکستان کو گیس ڈریور ہوتی ہے لیکن یہاں پہ گیس موجود نہیں ہے لوگوں کی کافی حالات حراب ہو چکے ہیں سلاب نے لوگوں کو کافی نقصان پہنچا ہے اور دعا یہ ہے کہ اے سی صاحب ڈی سی صاحب انتظامیاں گورنمنٹ ان کی ہیلپ کرے تاں کہ ان کے حالات بہتر ہو سکیں یہ آپ لوگوں کی ہیلپ کے جو ہیں وہ ابھی طلبگار ہیں اور آپ کی طرف دیکھتے